موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ خبر جو ہے وہ تھم نیل پر آپ نے دیکھی لی ہوگی گزشتہ تقریبا دو مہینے سے اسی طرح کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور پیش کی جا رہی ہیں گزشتہ روز گزشتہ راہ بلکہ ایمرس ائرلائن نے ایک مردبہ پھر ایک اعلان کیا ہے اور یہ اعلان جو ہے اب 28 جولائی کو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا سے فلائٹس کھولنے کا اعلان کیا ہے اچھی بات ہے اس سے پہلے ایمرس نے اعلان کیا تھا پانچ جولائی کا پھر سولہ جولائی کا پھر پچیس جولائی کا پھر اکتیس جولائی کا اب اٹھائیس جولائی کا یہاں پر میں آپ کو بڑی ایک معنی خیص اور دلچسپ بات بتاؤں اب ایمرس نے جو اعلان کیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لائن بید گورنمنٹ ڈیسیئن یعنی حکومتی فیصلوں کی روشنی میں ایمرس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 28 جولائی تک اپنی فلائٹس کو پاکستان انڈیا جن ممالکہ پہلے میں نے نام لیا ہے وہاں سے اٹھائیس جولائی تک معتل رکھے گی اگر آپ اتحاد ائر ویز کی یا اتحاد ائر لائنز کی ویب سائٹ پہ جانا ہے یا ان کی خبر دیکھیں تو بالکل سیم خبر ہے کہ ان لائن وید گورنمنٹ ڈیسیئنز ریگارڈن کوویٹ نائنٹین سیچویشن یعنی وہ بھی حکومت کی ہدایات یا احکامات کی روشنی میں ایسا کر رہی ہے یعنی اتحاد بھی اور ایمریٹس بھی لیکن کیا اتحاد کو حکومت نے اکتیس تاریخ تک کی ڈیڈ لائنز دی ہے یا ڈیڈ لائنز دینے کا کہا ہے اور ایمریٹس کو کوئی اور ڈیڈ لائنز دینے کو کہا ہے اب اس سارے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو فلائے دوبیئی ائر ایر ایر لائنز ہیں جنہوں نے ابھی تک اس قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں میں پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں کہ ایمرٹس اور اتحاد کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹریولرز جب ایک ائرلائن سے دوسری ائرلائن پر منتقل ہو جائے جائے اس کی وجہ کچھ بھی ہو تو وہ دوبارہ اس ائرلائن میں واپس آنے کے چانسز نہیں ہوتے اور ایمرٹس اور اتحاد کا بہت بڑا جو بزنس کا جو والیوم ہے وہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہے یعنی آپ خود سوچ لیں ہی تقریباً دو عرب کی عبادی کے ملک بنتے ہیں تینوں ملکوں کو اگر ملا لیں تو ان کے مسافروں اس کی مارکٹس کو بہت چھوڑ نہیں سکتے اور سری لنکا کو بھی ملا لیں تو دو عرب تو بنتے ہی ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے آگریڈی ریٹرن ٹکیٹ پرچیز کر رکھے ہیں میری طرح جن لوگوں نے ترکی کے کسی اور جگہ کے ایمرٹس سے ٹکیٹ پرچیز کر رکھے ہیں تو ایمرٹس کو یا اتحاد کو اس وقت ری فنڈ دینے میں کافی تکلیف کا ساننا ہے یعنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے لہذا وہ تاریخ دیتے رہتے ہیں کہ جی آپ اپنا ٹکیٹ اوپن کروا لیں اس کی کینسلیشن چارجز نہیں ہوں گے آپ ری فنڈ کے لیے پلائے نہ کریں اس کے جو تاریخ چینج کرنے کے چارجز نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری صورت خال اسی لیے ہے کہ ہر ایک ہفتے بعد چار دن بعد چھے دن بعد ایک نئی تاریخ دے دیتے ہیں اس تاریخ کو بڑھا دیتے ہیں میں نے متعدد ویڈیو میں اس سے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو بد دل بد زنگ نہیں کرنا چاہتا میں آپ کے دل نہیں توڑنا چاہتا بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ پندرہ اگست تک بھی جا سکتا ہے جی ہاں پندرہ اگست تک بھی جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک دونوں ممالک میں یعنی پاکستان اور یو ای اور اگر آپ انڈیا کی بھی صورتحال دیکھیں جب تک ان ممالک میں کوویڈ کی صورتحال بہتر نہیں ہو جاتی کیونکہ عید کے بعد اندیشہ ہے خدشہ ہے کہ ان دونوں ممالک میں کوویڈ کی صورتحال مزید خراب ہوگی اور یہی خدشہ ہے کہ وہاں پر بھی کوویڈ کی کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا تو ایسے موقع پر وہاں کی حکومت پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لانکا کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لے گی اللہ کرے یہ میرا تجزیہ غلط ثابت ہو اور فلائٹس اٹھائیس سے بھی پہلے کھل جائیں لیکن بضائر ایسے خوتا دکھائی نہیں دیتا خلال اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا پھر